آج ہم بہت ہی مزیدار اچاری ڈال کے ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی سمپل طریقے سے بنتے اور بہت ہی ٹیسٹی مزیدار بنتی ویلکم بیک سیما زیٹی کی جن میں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں امید کہتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاکہ آپ تمام لوگ کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں آمین چلی اس مزیدار سے ڈال کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈ سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لے لیے ہیں دال جو کہ میرے پاس دو کپ ہیں اور یہاں مونگ و مسور کی دالیں آپ چاہے تو یہاں پر ایک طرح کے دال بھی لیگ سکتے ہیں یا پھر مکس دال بھی یہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے دالوں کو آپ نے اچھے سے صاف کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے پتھر وغیرہ بھی ہوتے ہیں کنکر ہوتے ہیں اور وائٹ وائٹ کیڑے بھی ہوتے ہیں تو فرن اس کو صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور آپ کسی وائٹ کلر کے بھرطن کے اندر ہی اس کو صاف کیا کریں اس سے برکل اچھے سے آپ کو سب کچھ نظر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے کسی کھلے سے بھرطن کے اندر ڈال کر آپ نے دالوں کو تقریباً چار سے پاند دفعہ واش کرنا ہے فرن دالوں کے اندر کافی قسم کی کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں تاکہ یہ دکان والے زیادہ عرصے تک دال کو چلا سکیں اور اس میں بہت زیادہ مٹی وغیرہ ڈرس وغیرہ ہوتے ہیں اس لئے آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کو کلین کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے بلکل پانی صاف نظر آنے چاہیے اس کو تقریباً دس سے پندرمنٹ دھونے کے بعد پانی کے اندر ہی ہم چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کو ہم چولے کے اوپر رکھیں گے دس پندرمنٹ ہم نے دالوں کو اچھے سے بھگو دیئے تھے اور یہاں پر دالوں کے جب پانی ہی ہم نے نکال لیا اور اسے ہم نے دوسرے بھر تن کے اندر ٹرانسفر کر لیا آپ چاہیں تو کوکر کے اندر بھی اس کو گلا سکتے ہیں فرن اس میں بہت ہی جلدی کل جاتے ہیں لیکن آج میں یہاں پتیلی کے اندر اس کو گلا ہوں گے تقریباً پندرہ بیس منٹ لگیں گے پچیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں ڈیڑ گلاس جتنا ہم نے اس کے اندر پانی شامل کر لیا ہے اور آدھا چمچ اس کے اندر نمک شامل کریں اس کے علاوہ ہم دال کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے یہ تھوڑا سا مکس کر کے اس کو ہائی فلے میں رکھیں گے اس کے بعد میڈیم فلے میں گلنے تک اس کو پکائیں گے جب تک یہاں پر ہم اچاری مسالہ تیار کر رہتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے ہم نے آدھی چمچ لے لیے ہیں کلون جی آدھی چمچ یہاں پر ہم نے میتھی دانا لیے آدھی چمچ یہاں پر ہم لیں گے رائے دانا تو فرنڈ یہ ہر کسی کے گھر پر ہی ہوتے ہیں اور اچار میں بھی یہی مسالے ایڈ ہوتے ہیں ایک چمچ یہاں پر ہم نے ثابت زیرہ لیے ہیں ایک چمچ سانف لیں گے اور دیر چمچ یہاں پر ہم ثابت دھنیا لیں گے جو بھی مسالے یہاں پر ہم لے رہے ہیں سارے ثابت لینے ہیں آپ نے یہاں پر پورڈر مسالوں کا استعمال نہیں کرنا ہے چونکہ اچار وغیرہ جب ہم بناتے ہیں توہ یا فرائے پین کے اندر ڈال کے بلکل میڈیم ٹو لو فلیم میں اور تھڑنا ہونے کے بعد آپ نے اس کو دردرہ سا کوٹ لینا ہے اس کا پورڈر آپ نے بلکل نہیں بنانا ہے تو چلیے اس کو ہم کوٹ لیتے ہیں تو بس فرنڈ یہاں پر ہم نے جو مسالے ہیں یہاں پر ہم نے اس کو کوٹ لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو تھوڑے بڑے بڑے رکھیں آپ نے بھی اسی طریقے سے رکھنا ہے اور جو دال ہمارے پک رہتے ہیں وہ یہاں پر اچھے سے پک چکے اور ہم نے اس کو اندر گھوٹا بھی لگا دیا ہے اور ایک گلاس میں نے اس کے اندر پانی بھی شامل کر لیا ہے تو اس طریقے سے آپ نے دال کو بھی گھوٹ لینا ہے بلکل آپ نے اس کو پتلا نہیں کر لینا ہے چلیے اس کو پکانا بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پتیلی لے لیے ہانڈی لے لیے جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں فلیم کو آن کریں گے آدھے کب سے تھوڑا سا زیادہ فرینڈ اس کے اندر آئل ڈالیں گے اس ریسیپے میں تھوڑا سا آئل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور پھر جب اچھے سے آئل گرم ہو جائے تو یہاں پر بلکل بار ایک سلائس کی ہوئے پیاس شامل کریں گے جو کہ میڈیم سائز کے میرے پاس دو ہے اگر بڑے سائز میں ہے تو آپ ایک ہی ڈالیے گا اور فلیم کو ہائی کر کر آپ نے پیاس کو یہاں پر فرائے کر لینا ہے تو بس یہاں پر آپ نے ہائی فلیم کر کے پیاس کو ہلاتے ہوئے فرائے کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیاس ہمارے بلکل ایک جیسے فرائے ہوتے ہیں کہیں سے پک گئے تو کہیں سے کچھے نہیں رہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کا جو کلر ہے ہلکا سا چینج ہو چکا ہے لائٹ کولڈن کی طرف آئے ہیں تو ہم یہاں پر ون ٹک سپون لسن اور ادرک کا پیش شامل کریں گے اور ون ٹک سپون ہم ہری میرچوں کا پیش شامل کریں گے تو بس یہاں پر لسن اور ادرک ہری میرچوں کو ہم پیاس کے ساتھ تقریباً میڈیم فریم کر کے دو سے تیری منٹ تک بھونیں گے تاکہ اس میں بہت یہ اچھی سے خوشب ہو آ جائے اور پیاس کا کلر بلکل اچھے سے چینج ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لسن اور ادرک پیاس ہمارے اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں اور بہت یہ خوبصت کلر آئے اس سے زیادہ کلر ہم نہیں دیں گے ورنہ ہمارا جو دال ہے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا یہاں پر میڈیم سائز کے دو ٹیمانٹر جو کہ میں نے چھوٹے چھوٹے باری کٹنگ کر کے اس کے اندر شامل کر لیا ہے اور یہاں پر اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے ٹیمانٹروں کو مکس کر لیا اور جو ہم نے مسالہ تیار کر کے رکھا تھا اچاری مسالہ وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر لیا ہے اور اسے بھی یہاں پر مکس کر لیں گے فرنٹ اس ٹائم پر ہم چھولے کی جو فلیم میں اس کو تھوڑا سا ہم کم کر دیں گے یعنی کہ میڈیم پر کریں گے اور اس کے اندر بس کچھ بیسک مسالہ اٹ کریں گے تو فرنٹ سب سے پہلے یہاں پر ہم نمک شامل کریں گے نمک تھوڑا کم ڈالیں گے آدھی چمچ ہم نمک ڈال لیں کیونکہ ہم نے دال کے اندر پہلے بھی نمک ڈالا ہوا ہے اور آدھی چمچ یہاں پر ہلدی پاورٹ شامل کریں گے ایک چمچ یہاں پر ہم لان مرچو کا پاورٹ شامل کریں گے بس یہ تین مسالہ اس کے اندر ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کافی مسالے اٹ کی ہوئے ہیں اور اسے ڈالنے کے بعد اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کے مسالے کو ہم بھونیں گے تو بس یہاں پر آپ نے اتنا وہ کرنا ہے کہ مسالے آپ کے جلنا نہیں چاہئے اگر مسالے یہاں پر جل گئے تو فلیور اور کلر دونوں خراب ہو جائیں گے یہاں پر مسالے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں اور یقین مانے ابھی سے اتنی اچھے خوشبو یہاں آ رہی ہیں اچاری مسالے کی تو جب مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں یہاں پر ہم نے جو ڈال کو بول کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اسی بھی تھوڑا سا مسالوں کے ساتھ مکس کر لیں گے تو پیارے دوستو آپ لوگ کو میری آج کی اچاری ڈال کی ریسیپی کیسے لگ رہی امید تو کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آ رہی ہوں گی پلیس لائک کر دیجئے اور اگر فرس ٹائم ہے تو میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ہاں پلیس بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہیں بھولیے گے اس سے میری تمام نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں گے یہاں پر ڈال کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اور میں نے یہاں پر آدھا کپ اور پانی شامل کر لیے تاکہ اس کو تھوڑا سور پتلا ہوں اور کیونکہ ہم نے اس کو مزید دس بارہ منٹ اور پکانا ہے اگر آپ زیادہ پتلا پسند نہیں کرتے تو آپ پانی نہیں ڈالیے گا ہائی فلیم کریں گے اس کو بوائلانی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر دیکھئے بوائل آ چکے ہیں اور یہاں پر میں نے چار سے پانچ آدھ ہریمج دو پیسز میں کٹ کر کے اس کے اندر شامل کر لیا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم کریں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم میں کور کر دیجئے تو فرین یہاں پر ہم نے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم میں کور کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ جو دال اور مسالے بہت ہی اچھے سے ایک دوسرے کو مطلب سمجھے اور یہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بنے ایک دوسرے کے اندر گھل جائے اور یا آپ کے دل کے اندر پس جائیں یہ خوشبو آ رہی ہے تو لاسٹ میں یہاں پر چولے کو ہم نے بند کر دیا ہے اور آخر میں اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہرہ دنیا ہرہ دنیا ڈالنے کے بعد اسے ایک بار پھر سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو یہاں پر مسالے ڈالنے کے بعد ہرہ دنیا ڈالنے کے بعد فلیم کو ہم نے بند کر دیا تھا اور اسے ہم کور کریں گے دو سے تین مٹ پر اس کو ڈی شورٹ کریں گے تو بچ دوستو یہاں پر ہم نے اس کو ڈی شورٹ کر لی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے اچاری ڈال بلکل سمپل طریقے سے اور بہت ہی جھٹ پٹ یہ بن کر تیار ہوئی یقین مانے جو ڈال نہیں پسند کرتے ہیں اس طریقے سے ڈال بنائیں گے وہ چاٹی رہ جائیں گے پلیٹ کو اتنی مزیقی بنی آپ اسے چاولوں کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں چپاتی روٹی نام جو بھی فرینڈ آپ اسی کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنی زبردست لگ رہی ہے جیسے کہ ہم نے حلیم تیار کیا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہیں اور میں نے اس کو رومالی روٹی کے ساتھ کھایا تھا بہت مزیقی لگی تھی اور اسی طریقے سے آپ لوگ بھی ریسپی کو بنائیے انجوائے کیجئے اور میری ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگتی ہیں کومنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ لوگ کے کومنٹس کے بے سبری سے انتظار کرتی ہوں فرینڈ آپ لوگ کومنٹس کرتے ہیں اور یقین مانے اتنی خوشی ہوتی ہیں جتری بھی محنت ہم کرتے ہیں سارے جوئے نہ برابر ہو جاتے ہیں دل چاہتے ہیں کچھ اور بنائیں کچھ اور بنائیں تو آپ لوگ اسی طریقے سے جوڑی رہیے گا میرے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ